مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کا وطن عزیز کے بارے میں موقف مشروط ہے اداروں پر تنقید پر عمران خان سے نمٹ نہ پڑے گا نمٹ لوگ رحمت ہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے اداروں پر تنقید آپ کے والد نے آپ نے کم کی ہے اور چھوڑو یار پوری تاریخ بھری پڑی ہے یہاں تک لوگوں نے اس ملک میں کہا ہے کہ شکر ہے خدا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ ہم بھارتی ٹینکس پر بیٹھ کے آئیں گے یہ مصطفیٰ خر صاحب نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے جوش میں نکل گیا ہے ادار بھائی تو آدمی ہیں اور وہ بالکل محبے پتہ نے جب ان کا یہ بیان چھپا I was very young تب بھی مجھے یہ ایک لمحے کے لیے ایک گمان نہیں گزرا میں نے کہا یار غیز و غزب میں آدمی ہر طرح کی بات کر جاتا ہے ماں کہہ دیتی ہے وہ مر جانے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا وہ بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ مر جائے ایسا نہیں ہوتا اچھا باقی مریم کا مجھے نہیں پتا ہے کہ مریم کی کوالیفیکیشن کیا ہے ان کی والدہ تو ہمیں اردو تھی ان کا مجھے نہیں پتا ہے یہ کس چیز میں ہمیں ہیں یہ ایف اے ہیں یہ بی اے ہیں یہ نہیں مریم کو پتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی غیر مشروط نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھنا کہہ ستر ماہوں جتنی محبت کرنے والا رب جو ہے اس کی جنت بھی مشروط ہے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے جھنب بھی مشروط ہے ایک غلطی آدمی کو ہمالہ سے اٹھا کے پتال میں پٹک سکتی ہے اور یاد رکھنا کوئی محبت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو غیر مشروط ہو یہ نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں دیکھو اب یہاں میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے سننا ہے میں نے انٹریوز پڑھیں ایسی بزرگ خواتین بھوڑی جن کی اولادیں ان کو وہ پتہ نہیں کیا اول ڈ ایج ہومز وغیرہ میں چھوڑ جاتی ہیں وہ جس طرح ذکر کرتی ہیں ان کے اندر ایک خاص طرح کی ریزنٹمنٹ چاہے وہ آنسوں سے بات کر رہی ہوں لیکن ایک دکھ ایک گلہ ایک شکوہ ایک شکایت تو زندگی میں بھی غیر مشروط کچھ نہیں ہے ہر شہ مشروط ہوتی ہے جنت اور دوزخ بھی مشروط ہوتی ہے کیا خوب کا ہے حسن صاحب لیکن شاہد مریم نے جو کہنا چاہا اس کو بھی کہنا نہیں آیا ٹھیک یا کسی منشی نے جو لکھا ہوگا اس نے ٹھیک نہیں لکھا ہوگا جی